اپنے آنکھوں سے مطلب کے سواب لیگانا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم موت دیکھے ہیں ایجنٹ حضرات جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور سب ازفاق دکھاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے کہ لوگوں کو ایجنٹ حضرات ان کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ پہنچ جائیں گے تو ان کی لائف سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہ وہاں سے پیسے کمانے شروع ہو جائیں گے اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے ادارہ کسی کو باہر جانے سے روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا یہ بیسکلی ادارہ لوگوں کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگ بیرون مرک جانے کی انٹینشنز رکھتے ہیں فورن آفیسرز منسٹری کے مطابق 2019 میں 12000 پاکستانی مہاجرین کو وطن باپس بھیجا گیا جون 2020 میں 60 سے زائد مہاجرین کشتی الٹنے سے جھیل میں ڈوب کر مر گئے ہر سال کئی نوجوان اپنی زندگی سوارنے کے سنہرے خواب لے کر غیر قانونی ہجرت کا منصوبہ بناتے ہیں جس میں زیادہ تر ایجنڈی انہیں یہ سنہری خواب دکھاتے ہیں چھوڑے شہر سے غیر قانونی ہجرت کا رسک لینے والے ایک نوجوان نے اپنی آبیتی میں ہمارے ساتھ جو شیئر کیا وہ ملاحصہ کیجئے حالات یہاں کے دیکھ کے اس وجہ سے باہی چلے گا کچھ کمائیں گے گھر والوں کو بیجیں گے آج سے پانچ سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ینگ تھا جوانی تھی جذبات ہی ایسے تھے کہ دل کیا کہ نہیں یار مطلب کہ کوئی بھی کچھ کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا موت آئے گی دیکھی جائے گی ایسے ہوگا مطلب کہ بچپنے کی جو باتیں بچپنے والی جو کرتا ہے میں تو یہاں سے جانا تھا یونان کے لیے جانا تھا یونان کے لیے نکلا تھا گریس سے گریس کے لیے نکلا تھا لیکن راستے میں اتنی مشکلیں دیکھی اتنی مشکلیں دیکھی کہ آگے جانے کو دلی نہ کیا ماں باپ تھے ان کو فون کیا نوجوان کا کہنا ہے کہ یہ سفر اس کے لیے انتہائی عذیت سے بھرا تھا جسے آج بھی یاد کر کے اس کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مین ظلم یہ ہے کہ راستے میں جب ہم گوادر پہنچے ہیں وہاں پہ جا کے دوبتی گرمیوں کے دن تھے تو وہاں پہ ہم ہم پہاڑیوں کے اوپر بٹھا دیا گیا تو تین تین دن ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا اتنے ظالم لوگ تھے کہ جب وہ گاڑیوں میں بٹھاتے تھے مطلب کہ پاؤں مارتے تھے ہمیں ہمیں تھڑے جو ہوتے ہیں وہ مارتے تھے تھپڑ مارتے تھے ہمیں صفاقیت کا یہ بھی عالم ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جانے والوں پر انسانیت سوست شدد بھی کیا جاتا ہے دو لڑکے تھے میرے ساتھ تو میرے سامنے وہ ان کے ساتھ تھوڑی سنو رہے ہیں تلخی ہوگی ان کے ساتھ تھوڑی اور میرے سامنے انہوں نے ان کو یہ جو کھنجر ہوتے ہیں نا انہوں نے کھنجر میرے سامنے جو نا یہ شہرہ گھتا ہے اتنا ظلم کرتے ہیں وہ اتنا ظلم کرتے ہیں ایک انسان کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی ہے مندے کو پتا ہوا قدر جوتے ہیں انسانیت بھی پتا ہوتے ہیں اتنا ظلم کرتے ہیں کیا اب ان کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں آدم انہوں نے وائپن پکڑے ہوتے ہیں وہ جو ڈینکر ہوتے ہیں ڈینکر وہ ہوتے ہیں جو ڈینکی لگاتے ہیں ڈینکر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وائپن ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کسی نے انچی آواز کی ہے نا تو انہوں نے اس کو فائر مات دیا وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ انسان جس کے ساتھ برف توڑتے ہیں وہ سوہ ہوتا ہے اس کو سوہ کہتے ہیں وہ سوہ جو ہوتے ہیں وہ پاؤں کے نیچے مارتے ہیں اپنے پاکستانی جو ہے ہمارے اس سلسلے میں مائیگریشن ریسورٹ سینٹر کی کوارڈینیٹر نادیا کاشف کا کہنا ہے کہ ایسے سفر کے مسافر بغیر سوچے سمجھے یہ سب کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں ارریکلر وے کے جو خطرات ہیں وہ صرف اس حد تک لیمٹیڈ نہیں ہیں کہ آپ کی جان جائے گی آپ کا مال بھی جائے گا اس کے اندر آپ کی جان بھی جائے گی آپ کی عزت بھی جائے گی آپ کے ساتھ ہر طرح کا استحصال کیا جان ستا ہے کیونکہ جب کوئی وندہ اس راستے پر چلتا ہے تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کسی طرح کے لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے کہ وہ پروف بھی کر سکیں کہ ہم یہاں کے نیشنل ہیں یا ہم اس کنٹری کے رہنے والے ہیں تو دی آر جس پوٹنگ دیمسلف ان سچ اڈینجر پوزیشن جس میں ان کی کوئی ایڈنٹیٹی نہیں ہوتی تو یہ انفارمنٹ نیٹورکس جو ہیں یہ بہت سے ایکٹیو نیٹورک فردر بھی ہوتے ہیں جو کہ ہیومن ٹرافیکنگ کے یا مارڈرن ریس سلیوری کے اندر بھی ان لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں اور ایسے بہت سے کیسز ہیں ایسے بہت سے رپورٹڈ کیسز بھی ہیں جن کے اندر اس طرح سے لوگوں کا استحصال کیا گیا ہے مائیگریشن ریسورس سینٹر کے مشاورتی کانسلر رانہ امران کے مطابق زیادہ تر متاثرین سبز باہ کے جانسے میں آ جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف پوش اینڈ پول فیکٹرز کی وجہ سے بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جب وہ فرادل انٹیلیمنٹ یا فیک ایجنٹس یا ہیمنٹ سمرگلرز یا ہیمنٹ ریفکرز کے ہاتھوں جب ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی کیچی جو لائنز ہیں جس طرح کہ وہ بلکل آسان طریقہ سفر ہے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آٹھ سے دس دن کے اندر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ جب وہ پہنچ جائیں گے تو ان کی لائف سیٹ ہو جائے گی اس طرح کی وہ باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ٹیکسی کا سفر ہے راستے میں ان کو رہائش بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اور وہ آسانی سے پہنچ جائیں گے جس کی وجہ سے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں چونکہ ان کو نقصانات کے بارے میں درپیش مسائل کے بارے میں خطرات کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور وہ اس طریقہ سفر میں خود کو انوال کر کے جو ہے وہ اپنے مال سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو جو کہ ان ایجنٹس کے پاس یا ان فارمل نیٹورکس کے پاس جاتے ہیں اور یہ انفرمیشن ان سے حاصل کرتے ہیں بجائے اس کے یہ دیریز سینٹر جو کہ گورمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹیو ہے آئی سی ای 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 پی ڈی کے ساتھ مل کے یہ جو ادارے قائم کیے گئے ہیں ایم آر سیز یہاں سے وہ فری آف کاسٹ رائیڈ تھنٹک انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا یہی سفر اور اپنی باہر بیرون مل جانے کی یہی خواہش بڑی لیگل طریقے سے بھی پوری کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ پہنچ بھی جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو اول تو پہلے کوئی کام نہیں ملتا اگر کام ملتا بھی ہے تو اس کو بہت سار مشکل کام کرنا پڑتا ہے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کو جو ویجیز ہیں وہ کم دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہر قدم پہ اس کے ساتھ ایکسپلوائٹیشن کی جاتی ہے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس کو مختلف غیر قرونی کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ظلم تشدد کیا جاتا ہے اور اس کو سیلری جو ہے وہ پوری نہیں دی جاتی وہ بھی اس کو بائی پارٹس دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر وہاں پہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیکل سہولیات تک اس کو جو ہے وہ مجسر نہیں ہوتی اس کے علاوہ وہ ازادی سے گھوم پھر نہیں سکتا اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اگر وہ پکڑا جاتا ہے غیر قرونی حیثیت میں تو اس کو یا تو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے یا اس کو ڈپورڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ جس کی وجہ سے وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ بہت سارے جو ہے وہ سیکلوجیکل پرابلمز میں کا شکار ہوتے ہیں تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا سب کے سامنے کہ مہربانی ہے آپ سب کی کہ یار یہ جو ڈینکی والے راستے ہیں ان سے نہ جائیں لیگل جائیں لیگل طریقے سے چلے جائیں آپ کو کوئی نہیں روکتا لیگل سے جائیں لیکن یہی راستوں سے مہربانی کریے گا نہ جائیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرون ملک جا کر دولت کمانے کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی طریقہ کار کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ ان کی جان اور مال محفوظ رہے